عبرانیوں کے نام خط باب اول اگلے زمانے میں خدا نے باب دادہ سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارس ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقص ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر قبریہ کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں اس سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور جب پائلٹ کو دنیا میں پھیر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے بگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کی تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ محسس کیا اے خداون تو نے ابتدام زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تو وہی ہے اور تیرے برس خط نہ ہوں گے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چھوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت غزار روحیں نہیں جو نجات کی میراز پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں باب دوم اس لئے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بس سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پائیہ ثبوت کو پہنچا اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے معافق نشانوں اور عجیب کاموں اور ترہ ترہ کے موضوع اور روح القص کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تعبیہ نہیں کیا بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا یعنی ایسو کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنائے گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لئے موت کا مزا چکھے کیونکہ جس کے لئے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرے اس لئے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے کیونکہ واقعہ میں وہ فشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آجمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آجمائش ہوتی ہے باپ تین پس اے پاک بھائیوں تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کاہن اسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزتدار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیڑے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں بشرتی کی اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں پس جس طرح کے رول قص فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آجمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور چالیس برس تک میرے کام دیکھے اسی لئے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ اس کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرتے کے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کے آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مرس سے نکلے تھے اور وہ کن لوگوں سے چالیس برس تک ناراض رہا کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوہ ان کے جنہوں نے نافرمانی کی غصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے باب چار پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غزم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے وہ بنا عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے چنانچہ اس نے ساتھ میں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے ساتھ میں دن آرام کیا اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نہ فرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد دعوت کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اور اگر ایشو نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا پس آو ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی سخص گر نہ پڑے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور محسر اور ہر ایک دودھاری تلواز سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جاہتا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا اسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے باب پانچ کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے مختلف ہو کر آدمیوں کے لئے ان باتوں کے بعد سے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں تاکہ نظریں اور گناہوں کی غربانیاں گزرانیں اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے اس لئے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنے طرف سے بھی چڑھائے اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک کہ حارون کی طرح خدا کی طرف سے بلائے نہ جائے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی بلکہ اسی نے دی جس نے اسے کہا تھا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تُو ملک صدق طریقہ کا عبد تک قائن ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موج سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سواب سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کیلئے عبدی نجات کا باعث ہوا اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدقی طریقہ کے سردار کاہن کا خطاب ملا اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے اس لئے کہ تم اونچا سننے لگے ہو وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی سخت خدا کے کلام کے ابتدائی وصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت غزہ کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راستبازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ بچہ ہے اور سخت غزہ پوری عمروالوں کے لئے ہوتی ہے جن کے حواس کا کام کرتے کرتے نیک وہ بد میں انتیاز کرنے کے لئے تیز ہو گئے ہیں باپ چھے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمال لانے کی اور ببتسمیوں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کی جی اٹھنے اور عبدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ ڈالیں اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور آسمانی بخشیس کا مزہ چک چکے اور روحن قدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے امدہ کلام اور آئندہ جہان کی قواتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگستہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لئے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لئے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیاں زلیل کرتے ہیں کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے لئے کار آمد سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے اور اگر جھاڑیاں اور ان کٹارے اگاتی ہیں تو نامقبول اور قریب ہے کہ اعلانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے لیکن اے عجیزو اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں اس لئے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو اور ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوش ظاہر کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں چرانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ اقینا میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان میں لیا تاکہ دوبے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے جو پناہ لینے کو لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ساوی طور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے جہاں ایسو ہمیشہ کے لیے ملک صدق طریقہ کا سردار کاہین بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے ملک صدقہ